عاصف کرمانی نولی کی رہنما کہتے ہیں کہ چاہے مجھے شکاز نوٹس بیجیں میں پھاڑ کر پھینک دوں گا مگر آج میں بات کروں گا عمران خان نے ایک کام جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس نظام کو ننگا کر دیا ہے بہت جل سب بولیں گے خصوصا نولی والے اور وہ بہت جلد آ چکا ہے سارے نولی کی آہستہ آہستہ سچ بولنے پر امادہ ہو جائیں گے اب یہ چاہے ایک دوسرے سے لڑ کر سچ بولیں یا جیسے مرضی لیکن اللہ کیوں کہ الحق ہے اور سچ کا خدا ہے تو سچ سامنے آ کر رہے گا اور اب یہ ایک دوسرے کا گریبان بھی پھاڑیں گے اور ایک دوسرے کے راز بھی کھولیں گے انہوں نے مل کر جو اس ملک کو تباہی کے دہانے پر پنچایا ہے اس کا بھی بید کھولیں گے یہی حال دانیال عزیز اور احسن اقبال کی لڑائی میں ہو رہا ہے یہ اقتدار کی کرسی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبان ہیں اور ایک دوسرے کے بید کھول رہے ہیں یہ ہے عمران خان کی جیت اور کس چیز کو جیت کہتے ہیں دانیال عزیز نے نولی کے پیچھے پانچ سال کی ناہلی بکتی پھر ان کا کوئی سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا جس کے بعد وہ اپنی سیاسی ایکٹیوٹی میں دوبارہ ایکٹیو ہوئے تو پتا چلا کہ احسن اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے دانیال عزیز کی سیٹ ہتھیالی ہے اس پر دانیال عزیز اور احسن اقبال کے درمیان زبرزر جنگ جاری رہی اور بالاخر احسن اقبال جیسے گاک انسان کے سامنے دانیال عزیز ایسا نولی کے لیے قربانی دینے والا انسان یہ جنگ ہار گیا اب ایک ٹی وی شو میں دانیال عزیز نے انٹرویو دیتے ہوئے احسن اقبال کو آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے کہا احسن اقبال ایک بدکڈار انسان ہے احسن اقبال کے کالے کرتوت اور اصل شکل عوام کو دکھائیں اس نے داڑی رکھی ہوئی ہے لیکن یہ شیطان ہے یہ جھوڑ بولتا ہے اسے شرم نہیں آتی یہ اندوں میں کانے راجے ہیں جب ان کو دو آنکھوں والے نظر آ جائیں تو اس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے نولی نے ملک کو برباد کر دیا ہے نولی کے متعلق معاشت کا جو برم تھا وہ بھی اب کھل گیا ہے یہ نالائکوں کا ایک ٹولہ ہے جس میں احسن اقبال جیسے نو سرباز ہیں خیر اگر ہم دانیال عزیز کی ساری باتوں سے اتفاق کر بھی لیں تو پھر بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں دانیال عزیز کو بھی اس وقت سمجھ آئی جب نولی نے اس کے ذاتی مفاد پر ضرب لگائی اگر اسے ٹکٹ مل جاتی تو یہ بھی خون چوسنے میں خوشی خوشی شامل ہو جاتا جبکہ ہم پاکستانی کمز کم چالی سال سے شریف خاندان اور نولی کی کرپشن بگت رہے ہیں دوہزار اٹھارہ میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ نولی دوبارہ حکومت میں آئی تو ملتباہ ہوگا لڑو لڑو اور ایک دوسرے کو بے نکاب کرتے رہو پاکستانیوں کے لیے یہ مفت کا تماشا ہے یہاں کوئی نہ کوئی شگر لگا ہی رہے تو اچھا رہے گا اس سے پہلے کچھ دنوں سے رانہ سنا اور جاوی لطیب کے درمیان لفظوں کی گولہ باری جاری ہے اس سے بھی پہلے زبیر عمر اور پرویس رشید کی لڑائی کے خوفناک نتائج ویڈیو لیگ کی شکل میں عوام نے دیکھے اور اب دانیال عزیز اور احسن اقبال کے درمیان ٹسل بازی کہاں تک پہنچتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے دانیال عزیز نے نولیگ کا معیشت کی بحالی کا نام نہا دعوی زمین بوس کر دیا ہے اور آج یہ اوپن راز بھی کھول دیا ہے کہ نولیگی معیشت کی بحالی کے جھوٹھے دعوے دار ہیں انہوں نے الٹا اس ملک کی معیشت کو ڈبو دیا ہے یہ وہی احسن اقبال ہے جو کہتا تھا چائے کی وجہ سے پاکستانی معیشت پر بوجھ پڑا ہوا ہے جبکہ ان کی اپنی لوٹ مار کرپشن اور اکربہ پروری تو اس کی وجہ ہی نہیں ہے یہ سب تو کوئی باہر سے آ کر کٹ جاتا ہے شباہ شیف نے درجنوں دفعہ قوم کے آگے سی پیک اور پاک چائنہ تعلقات پر جھوٹ بولا جس کی وجہ سے آج جنے کوئی دنیا میں سرمایت دینے کے لیے راضی نہیں اس کے علاوہ احسن اقبال اور خاجہ آسی بھی یہی رنگ بازیاں کٹے رہے احسن اقبال کا سینہ چھلنی تو ضرور ہوا ہوگا اللہ الحق ہے یہ لوگ اپنی زبان سے سچ قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں احسن اقبال اکثر و بیشتری کسی نہ کسی سکینڈل کا حصہ بنے ہوتے ہیں اس بار انہوں نے اپنے بیٹے کو جس طرح داندلے سے جتایا ہے اسے نولی کے سابقہ وفاقی وزیر نے بے نکاب کر دیا ہے نولی میں حضب سابق اور حضب روایت مروسی سیاست کی طرح زمنی انتخابات میں پارٹی ٹک ٹوک کی تقسیم میں رشتے داریاں حاوی نہیں زمنی انتخابات میں وفاقی وزیر رانہ تنویر حسین کے بائی رانہ افزال حسین سابق وزیر پرویز ملی کے بیٹے علی پرویز ملی سپیکر پنجاب سملی ملک احمد خان کے انکل ملک رشید خان وفاقی وزیر عویس لگاری کے بانجے علی لگاری احمد رشید اکبر خانوانی کے بھائی سعید اکبر خانوانی اور وفاقی وزیر احسین اکبال کے بیٹے احمد اکبال کو مسلم لگنون نے ٹکٹ جاری کی ہے احسین اکبال نے آخر دم تک بیٹے کو جتوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگایا اور کامیاب ہو گیا اس پر دانیال عزیز کا احسین اکبال کی دلائی کرنا تو بنتا ہے احسین اکبال اور اس جیسے بے شرموں کی کمی نہیں ہے ملکی سیاست میں پہلے اسحاق ڈار نے کہہ دیا کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کے لیے تیار ہیں اب اس جھوٹے پروفیسر نے شگوفہ چھوڑ دیا ہے کہ پاکستان اپنی کریکٹ ٹیم بھارت بیجنے کو تیار ہے بھارت بھی ٹیم بیجے بھائی بھارت آپ کو مو لگانے کو تیار نہیں مگر آپ ہیں کہ ان کے ساتھ کھیل اور تجارت کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ نہ پاکستانیوں کے دلوں کے بارے میں جانتے ہیں نہ ہی یہ اس ملک کا کوئی ایک مسئلہ حل کر سکتے ہیں اس بندے نے اپنے بیٹے کو جتوانے کے لیے قدم قدم پر زفروال زمنی الیکشن حلقہ پی پی چوون میں الیکشن کمیشن کے اصولوں اور زوابت کی دجیاں اڑا دی تھی سب سے پہلے تو زفروال الیکشن کمپین کا ٹائم ختم ہونے کے باوجود احسن اقبال کی جانب سے اپنے بیٹے کی کمپین جاری رکھی الیکشن کمیشن کے اصولوں کو اپنے پونگ کی ٹھوکر پر رکھا مگر آج تک اس کے خلاف کوئی قانونی کاروائی عمل میں نہیں لائی گی اور زفروال حلقہ پی پی چوون کے گاؤں جنڈیلا میں احمد اقبال کے الیکشن کمپین کے سنسلے میں جلسہ جاری رہا زفروال سے احسن اقبال کے بیٹے کو جتوانے کے لیے پولنگ کے بکسوں میں ووڈ کی پوری پوری کاپیاں تھپے لگا کر ڈالی گئیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا بہت بڑا داندلہ تھا جسے صرف اس لیے احسن اقبال کی وجہ سے کور کر لیا گیا اس کے باوجود ان باپ بیٹے کو شکست کا مو دیکھنا پڑا اس کے علاوہ احسن اقبال نے شکست کو سامنے دے کر نتائج رکوا دیئے زمنی انتخابات میں لا قانونیت کا ننگا ناچ ہوا یہ کس کس کا جواب دیں گے اب تو یہ جواب بھی نہیں دینا چاہتے بلکہ دھڑلے سے داندلی کرتے ہیں جالی حکومت بناتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور اس ڈکیتی پر حلب اٹھانے کے بعد کہتے ہیں اللہ نے ہمیں اس عہدے تک پنچایا اپنے گندے کی دار اور جھوٹ میں اللہ کو بھی سائے شامل کر لیتے ہیں اور انہیں اس پر شرم بھی نہیں آتی یہ ایسے ہی طریقے سے جی سکتے ہیں فیر طریقے سے تو جیتی نہیں سکتے کبھی اس ملک کے مسائل کا حل عمران خان کے پاس ہے اس کو جیل میں جتنا عرصہ رکھیں گے ملک اتنا ہی نیچے گرے گا اور اتنا ہی مشکل ہوگا دی وائب کرنا لیکن کچھ ناپرس فیرونو یزیدوں نے اس ملک کو تباہ کرنے کی ڈالی ہے اور اس پر عمل پیرا ہیں اسی روز پی پی چوون زفرواز زمنی الیکشن پولنگ سٹیشن کوٹ ناجوں میں پی ٹی آئی اور نونلی کے کارکنوں کے درمیان جگڑا ہوا جس میں نونلی کا ایک کارکن سر پر ڈنڈا لگنے سے ہلاک ہو گیا ایک کارکن ہلاک ہو گیا جس پر اس احسن اقبال کو کھل کر سیاست کرنے کا موقع مل گیا اس نے اس نونلی کی کارکن کی لاش پر بھی سیاست نہیں چھوڑی بلکہ اس واقعے میں احسن اقبال نے کئی پی ٹی آئی کارکنان کو گرفتار کروا دیا مدعی نے صرف تین لوگوں کو نامزد کیا تھا جبکہ رستو ان پہ پریشر ڈال رہا ہے مجھے کیس کو دیکھنے دیں آپ کو پیسے بھی دلوا دوں گا اور مطول کے نام کی سڑک بھی بنوا دوں گا احسن اقبال کا کہنا ہے کہ ملک بہت نازک دور سے گزرا ہے سرکار کو اہم فیصلے کرنے کی ضرورت ہے احسن اقبال صاحب حوصلہ رکھیں اس نازک دور سے ہم لوگ پاکستان کی آزادی کے دن سے لے کر آج تک گزرے ہیں اور آگے بھی اسی نازک دور سے گزرے ہوں گے جب تک وام طاقت کا سرچشمہ نہ بن جائے سرکاری بجلی گیس پیٹرول گاڑیاں اور تنخواہ بند کرنی چاہیے ان وزیروں نے حد مکائی ہوئی ہے دس دس بیس بیس گاڑیاں لے کے گمتے ہیں اور پاکستان نازک دور سے گزرا ہے سب سے پہلے سرکاری لوگوں کی ہر چیز بند ہونی چاہیے تنخواہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے انہیں اسی وقت یہ اقتدار کی جان چھوڑیں گے 75 سالوں سے یہ ملک نازک دور سے گزرا ہے کسی نے بھی اب تک یہ ملک کو ٹھیک نہیں کیا ایک شخص تھا جو اس ملک کو ٹھیک کرنے پہ لگاوا تھا اس کا نام عمران خان ہے لیکن پاکستان کے دشمنوں نے ان کی حکومت گرائی اور پھر ناجائز اور جوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا بچپن سے ابھی تک یہی سنتے آ رہے ملک نازک موڑ سے گزرا ہے پتہ نہیں یہ کون سا موڑ ہے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا جب سے یہ لوگ حکمران بننے شروع ہوئے ہیں تب سے پاکستان نازک دور سے ہی گزرا ہے اس نازک موڑ تک لائی بھی تو تم لوگی ہو پٹواری عبدی جاہل اور مفاد پرست ہیں پاکستان میں جہالت نونی کی وجہ سے پھیلی ہے اور نونی جہالت کی وجہ سے نجم سیٹھی جو نونی نمائندہ ہے اور ادھر کے پیغام ادھر پنچاتا ہے اسے بھی احساس ہو گیا ہے کہ عمران خان ہی اس ملک کی پہلی اور آخری ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ خان صاحب سے بات کرے نونک تو فارغ ہو گئی ہے جب سارا ملک پرو اسٹیبلشمنٹ تھا یہ انٹی تھے جب پورا ملک انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا تو یہ پرو ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ خان نہیں جی سکے گا لیکن عوام نے سبق سکھا دیا احسان اقبال کا بیانک اور منو چہرہ دیکھنا ہے تو خالید رفی اور نجم اتخار کا احسان اقبال سے ملاقات کا احوال پڑھ لیں آپ سمجھ جائیں گے کہ اپنے بیٹے کو آخری ہاتھ سپورٹ کرنے والے اس ملک کے مستقبل کو لے کر کس قدر غیر سنجیدہ ہیں ایک رات پی آئی اے کی فلائٹ امریکہ سے اسلام آباد ائرپورٹ پہ لینڈ کرتی ہے اس میں سے دو پاکستانی نیاد امریکی خالید رفی اور نجم اتخار اترتے ہیں یہ نجم اتخار وہیں ہیں جو بعد میں امریکہ میں الیکشن لڑتے ہیں اور پاکستان کے حق میں لابنگ کرتے ہیں یہ دونوں دوست بھی تھے اور ان کا مشترکہ دوست بل گیٹس اس وقت کمپیوٹر کی دنیا کا باشا بن چکا تھا ان دونوں کے پاس پاکستان کی تقدیر بدلنے کی کنجی تھی بل گیٹس پاکستان میں مایکرو سوفٹ کا سیٹ اپ بنانا چاہتا تھا اس نے ان دونوں دوستوں کو کہا کہ پاکستان میں وزیراعظم سے میری ملاقات کا بندوبست کریں بہت پاپڑ بیلنے پر ان نوجوانوں کو وزیر پلاننگ احسن اقبال سے ملاقات کا پانچ منٹ ٹائم مل گیا اسی کو غنیمت جانتے ہوئے کہ جب وزیر صاحب کو بل گیٹس کی آفر کا پتا چلے گا وہ اسی وقت وزیراعظم سے ملاقات کروا دیں گے خیر ملاقات ہوئی اور اس میں دونوں دوستوں نے بڑے جوز سے بل گیٹس کی آفر کا بتایا تو احسن اقبال نے اکڑ کر کہا بل گیٹس مجھے خاطر لکھے اور پاکستان کو آئی ٹی ٹاور بنانے کا خواب آنکھوں میں لیے وہ نوجوان واپس لوڑ گئے اللہ حافظ